حدیث پاک یادہ یاکلی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیسے شخص کو لائے جائے گا جس کے نام آمان میں بے پناہ نیکیاں ہوگی گناہ اس کے نام آمان میں نہ ہوگا میزان پر اس کے آمان تولے جائیں گے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اہلیان محشر اسے دیکھ کے رشک کر رہے ہوں گے کتنا خوش نصیب ہے یہ انسان جس کے نام آمان میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں نمازیں ہیں حج ہے زکاة ہے صدقہ خیرات ہے غربہ کی مدد ہے ہر نیکیاں اس کے نام آمان میں موجود ہیں اب وہ بھی خوش ہوگا کہ جنت میں میرا داخلان قریب ہونے والا ہے اچانک اس کے گناہوں کے پلے میں ایک کاغس کا ٹکڑا گیری جائے گا ایک کاغس کا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو منظر بدل گیا اس کاغس کے ٹکڑے پر جو گناہ کے پلے میں ڈالا گیا وہ اتنا اثر ہوا کہ گناہوں کا پلہ یہ ہلکا ہو گیا گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور نیوکوں کا پلہ ہلکا ہو گیا سب حیرت میں ہوں گے تھوڑی دیر پہلے جس کے لیے جنت کا پروانہ دیا جانے والا تھا کہ اس کے لیے جنت ہے یہ جنتی ہے لیکن اب عالم یہ ہے کہ حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائیں اہلیانِ محشر حیرت میں ہوں گے یہ کیا معاملہ ہے کہ کچھ دیر پہلے جس کے نام آئے عامال میں نماز تھی حج تھی زکاة تھا سارے عامال تھے لیکن دفعہتاً کچھ ہی دیر میں کاغس کا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پلے میں گرا اسے جہنم کا پروانہ دے دیا گیا اسے جہنم کی طرف فرشتے لے کر چلیں گے وہ حسرت و یاس میں صدا لگائے گا اے اللہ ذرا مجھے بتا تو سہی آخر میں اتنی ساری نیکیاں اتنے سارے عامال میرے ایک کاغس کے ٹکڑے کی سبب سے ضائع ہو گئے آج میری نمازیں میری نیکیاں مجھے جنت تک نہ لے جا سکی ایک کاغس کا ٹکڑا میرے راستے میں ہائر ہوا اب مجھے جہنم کا پروانہ دے دیا گیا اس وقت ندا ہوگی اے بندے تُنہیں دنیا میں ایک مرتبہ اپنی ماں یا اپنے باپ سے چلہ کر تُنہیں بات کی تھی اس گناہ کو فرشتوں نے لکھا اور وہی پرچی اس گناہ کے پلے پر ڈالی گئے جو تیری ساری نیکیوں پر حاوی ہو گئی زندگی میں ایک مرتبہ ایک مرتبہ ماں یا باپ سے چلہ کر بات کی گئی نمازی بھی اسے بخشوا نہ سکی سارے آمال اس کے اکارت برباد کر دئیے گئے وجہ کیا تھی ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ ماں یا باپ سے اس نے چلہ کر بات کی تھی عزیزانہ ملیت اسلامی آپنا محاسبہ کریں آج زندگی تو دور کی بات ہے آپ اپنی زندگی کے کوئی ایسا دن آپ بتا دیں جس میں ہم نے ماں یا باپ سے چلہ کر بات نہ کی آج ہم تصور کرتے ہیں کہ انہیں اقل نہیں ہے انہیں کیا پتا چھے بری کی تمیز یاد رکھیں جس وقت ہم بول نہیں سکتے تھے اس وقت ہماری خاموشی کو بس سمجھنے والی ذات اگر گھر میں کوئی تھی وہ ہمارے ماں باپ تھے لیکن آج ہم اس قدر احسان فراموش ہو گئے کہ وہ چلہ کر ہم باتیں کر رہے ہیں اندازہ فرمائیں ہماری نمازیں کہ ہمیں بکشوا سکے گی